موسیقی اس کی بڑی بہن ہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سسرال والے ہیں بہن ہمیرا کے ہمیرا جورج وہ تو بہت اچھے ہیں اور یہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ساس ہے وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں ان کی ہر ضرورت کو بھی پورا کرتی ہیں لیکن جو ان کی ہزبنٹ ہیں ان کا نام شہزاد ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے شرکپر اور اس کے نزدیک وہ گاؤں ہے اس کا نام ہے مورا مالا تو جہاں ان کی شادی ہوئی ہے اور جو ان کے ہزبنٹ ہیں جو ان کے خواوند ہیں وہ انہوں نے دوسری شادی کرلی ہے اور ان کو انہوں نے بلکل چھوڑ دیا ہے اور طلاق نہیں دی اور طلاق مسیح خاندان کے اندر اور کرشن خاندان کے اندر طلاق نہیں ہوتی سپریشن ہوتی ہے وہ بھی کوئی خاص وجہ ہو تو پھر اور اب جو ان کا جو بیٹا ہے کتنے سال کا بجیوٹ ہے تین سال کا ان کا بیٹا ہے اور جو ان کا ہزبنٹ ہے وہ ان کو ان کی ضروریاتی زندگی پوری نہیں کر رہا ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی نہیں کر رہا اور ان کی جو سانس ہے وہ ان کو دس ہزار کچھ سمتنگ کچھ پیسے دے بھی دیتی ہیں خرچ کرنے کے لیے اور ان کا خیال بھی کرتی ہیں لیکن منتھلی ان کو کوئی خرچہ نہیں مل رہا کوئی ان کو پیسے نہیں مل رہے اور یہ اپنے والدین کے پاس آ گئی ہیں اور یہاں پر آ کر میند مزدوری کر رہی ہیں گھر میں کام کر رہی ہیں اور اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہیں تو ناظرین جس گھر میں یہ واپس آ گئی ہے یہ ان کے والدین کا گھر ہے لیکن اس گھر میں ان کی جو بھابی ہیں وہ بھی ہیں ان کے بھائیوں کی شادی بھی ہو چکی ہے تو ناظرین کا رہنا یہاں پر مشکل ہے کیونکہ ان کے والدین نے ان کی شادی کی تھی کہ یہ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہے کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی اپنے گھر سے اپنے ہزمنٹ کو چھوڑ کر واپس آ جائے اب ہم ان سے سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ایسی کیا مجبوری تھی ایسی کیا بات تھی ان کی اولاد نہیں تھی ان کے ہزمنٹ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا کہ ان کے ہزمنٹ نے دوسری شادی کر لگی ان کے خواہن نے دوسری شادی کر لگی ایسی کیا وجہ تھی جب ان کی ساس بھی ان سے خوش ہے ان کی جو نندے ہیں وہ بھی ان سے خوش ہیں اور جو ان کے ہزمنٹ کا سارا خاندہ وہ بھی ان سے خوش ہے لیکن ان کے ہزمنٹ کو کیا پرابلم ہے یہ سنیں گے ہم انہی سے انہی کی زبانی تو جی باجی کیا حال آپ کا باجی اذا کیمرے کی طرف دیکھیں آپ سامنے جی ادھر ادھر فیس کریں جی باجی آپ کیمرے کے اندر دیکھیں اور مجھے بتائیے گا کہ جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کیا ایسی بات تھی کہ آپ کے جو ہزمنٹ ہے اس کا نام شہزاد ہے جی بھائی شہزاد اس کا نام اچھا تو آپ کی شادی کو کتنی دیر ہوگی ہے آٹھ سال ہوگئے ہیں آٹھ سال ہوگئے ہیں آٹھ سالوں کے اندر ایسی کیا وجہ بنی کہ ان کو آپ کو خدا نے اولاد بھی دی ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت پڑ گی اور کیا ان کا رویہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا کیا ایسی بات تھی میرا اچھا تھا ان کا نہیں اچھا تھا ہمارے ساتھ تو آپ کی ساس تو آپ سے پیار کرتی ہے ہاں وہ کرتی ہے نند بھی کرتی ہے تو ساس بھی کرتی ہے ٹھیک تو آپ کی ہزمنٹ آپ کو برا بلا کہتے ہیں ہاں جی وہ برا بلا مجھے مارتے بھی ہوتے ہیں ہاں جی کتنا مارتے ہیں مارا بھوتے مجھے ہاں جی کیا وجہ تھی کیوں مارتے تھے یہ پتہ نہیں جب یہ سنے ساتھ جی کی یہ تب مجھے ماننا شروع ہو گیا اور آپ سے بینہ پوچھے ہی آپ سے دیوارس نہیں سپریشن نہیں آپ سے کچھ بھی نہیں چپکے سے شادی کر دی ہاں جی یہ مجھے پتہ نہیں تھا اب آپ کو بلکل پتہ چل چکا ہے واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے شادی کر دی ہاں جی یہ مجھے پتہ چل گیا اچھا انہوں نے شادی کر دی آپ کی آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کے جو آپ کے خواند کا گھر ہے آپ کا اپنا گھر ہے ہاں جی وہ ابھی لیج جگہ ساس نے لے کر دی ہاں جی تو آپ کی جو ساس ہے وہ آپ کو رکھنا چاہتی ہے ہاں جی وہ رکھنا چاہتی ہے اور آپ بھی واپس جانا چاہتی ہے ہاں جی میں بھی واپس جانا چاہتی ہوں اب آپ کی کیا فریاد ہے آپ کی آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کو واپس بھیج دیا جائے آپ کا آزمنٹ جن صاحب کو منتلی جو آپ کو جو انکم ہے خرچہ ہے وہ آپ کی ضرورت زندگی ہے وہ پوری کرے اس کو چھوڑ دے پھر میں چلے جاؤں گا جب تک اس کو نہیں چھوڑے گا میں نے جانا ان کے ساتھ تو وہ چھوڑ دے گا ابھی میں چلے جاؤں گا آپ کی ساس نے کبھی آپ کو فون کیا کبھی آپ کے گھر یہاں کبھی آئی آپ کی پاس وہ چاہتی ہیں آپ آپ کی ساتھ جی ناظرین دیکھیں آپ بین ہمیرا ہے وہ اپنے ہزمنٹ کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ واپس اسی ہی گھر میں جائیں جہاں ان کے والدین نے ان کی شادی کی تھی اور یہ ابھی جس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں کیونکہ ان کا جو خاندین ہے ان کے جو والدین ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے اور سورسز سورس آف انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ ان کے بچے کا بھی خرچہ اٹھا سکیں اس کو بھی رکھ سکیں اور ان کی ضروری ریعت زندگی بھی پوری کر سکیں وہ جو ضروری اشیاء ہیں وہ ان کو مہیا کر سکیں تو یہ کب تک اس طرح چلے گا یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنے گھر میں واپس جائیں ان کے جو ہزمنٹ ہیں ان کی جو دوسری شادی کی ہے انہوں نے اور ان کو بتا کر بھی نہیں کی اور ان سے طلاق بھی اور ان کو طلاق بھی نہیں دیں سیپریشن بھی نہیں کی تو شادی کر لی یہ چاہتی ہیں کہ ان کے خوابن اس لڑکی کو چھوڑ دیں اور یہ اپنے گھر میں ہسی خوشی رہیں تو ناظرین یہ بات اس طرح ہے کہ ان کو انصاف چاہیے اور یہ انصاف کی طلبگار ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہزمنٹ صحیح راستے پر آ جائے اور واپس جو زندگی ان کی تھی کیونکہ آٹھ سال انہوں نے اس گھر میں گزارے اپنے ہزمنٹ کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ اپنی نانت کے ساتھ تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ اسی گھر میں واپس جائیں اور یہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں اور یہ کسی اور گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ اسی گھر میں جائیں جہاں پر ان کے ماں باپ نے ان کی شادی کی تھی تو یہ بھی ایک بڑی ہی ایسی کہانی ہے کہ یہ گھروں کی گھروں میں جو معاملات چلتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ ایک لڑکا ایک بندہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لے کیونکہ ان کے پاس اولاد کی بھی کمی نہیں ہے خدا نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا دیا ہے اور یہ اپنی ساس کا بھی خیال رکھتی ہیں ان کی ساس ان سے خوش ہے اور یہ اپنی ساس کی ہر جو ضرورت ہے اس کی خدمت اپنی جو ننند ہے ان کے شہزاد ان کے ہزبند ہے ان کے جو خاندن کی خدمت ہے وہ بھی یہ کرتی ہیں گھر میں آئے گئے کو پوچھتی ہیں ہر طرح سے اور وہ بھی ان کے تعریف کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو گھر واپس لے کر جائیں اور ایسی کیا بات ہے کہ جو ان کا ہزبند ہے ان کا خواند ہے وہ ان کو رکھنا نہیں چاہتا تو ناظرین یہ انصاف کی طلبگار ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ اعلیٰ ادارے اور جو حکمران ہیں وہ ان کو انصاف دیں اور ان کے جو ہزبند ہیں وہ ان کی جو ضروریات زندگی ہے کیونکہ یہ ان کے حق میں اپنے جو خواند ہیں ان کے حق میں بیٹھی ہیں اور واپس جانا چاہتی ہیں کہیں اور جانا بھی نہیں چاہتی اور اس وقت یہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کے جو ہزبند ہیں وہ ان کو عزت سے یہاں سے لے کر جائیں اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں اور یہ ہنسی خوشی اپنے گھر میں زندگی گزاریں تو ناظرین میری اعلیٰ حکمران سے یہی درخواست ہے کہ بہن کی فریاد کو سنا جائے بہن ہومیرش جارج اور ان کے ہزبند کا نام ہے شہزاد ان کی فریاد کو سنا جائے اور ان کو انصاف فرام کیا جائے اور ان کے ہزبند کو یہ نوٹس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا خرش اٹھائے اور واپس اس کو اپنے گھر میں لے کر جائے تو جناظرین آپ درکھے تھے نیوز فورٹی سیون اور میں ہوں بادل پرویس اس کے ساتھ ہی خدا حافظ